پرینہ کتھا پیار بس یوں ہی ہو گیا وہ دس پرشوں سے اپنی ایک پھولوں کی دکان کھولنا چاہتی تھی وہ سب کچھ سوئے نہیں کرنے میں سفل ہوئی تھی اس نے سرگاری کالیزی کام پھورے کر دیئے سبھی پرکار کی انمتیاں لے دیتی سبھی کالیزوں پر ہستاکشت کر دیئے اس کا سفنہ اب ایک ہفتے میں ساکار ہونے والا تھا ایلیزابیٹ نے ایک ہزار سکوائر فٹ کی فلواری دکان کے سامنے اور پانچ سو سکوائر فٹ کا چھوٹا سا بگیچہ پیچھے بنا لیا تھا اس نے دکان کے پیچھے ویبھند پرکار کے پھولوں کے پودے لگانے کے بارے میں سوچا تھا دکان کے اندر ابھی سامان آئی رہا تھا پر وہ رنگ بھی رکھے پھول گل دستے پھولوں کے پودے اور پھول ملائیں بیٹھنے کے سپنوں میں کھوئی تبھی اچانت دروازے کی گھنٹی بھی ایک لمبا تگڑا سندھت اور ناجوان داخل وہ سامان دینے آئے تھا اس کی آنکھوں میں ایک مشیش پکار کی چمک تھی اس نے کچھ بک سے ایلیزابیٹ کے سامنے رہ لیا اور کاغذوں پر اس کے دستخط لے دی ایلیزابیٹ کچھ زیادہ دیر تک ہی اس کو دیکھتی رہ لی اس آگنٹک پہ کچھ کہا تو ایلیزابیٹ نے خود کو سمجھلا وہ اس وقتی کے وقتی اسے بہت پرباویت ہوئی اس نے احساسا کر کے کاغذ اس کو دیتے ہوئے کہا تھانکی پیٹر اس کی کمیت کے سامنے اس کے نام کی چھوٹی سی پٹے لگی تھی اس نے مسکرہ کر ایلیزابیٹ کا دنہباد شکارا اور بہت ہی منمر لہجے میں بولا بہت خوبصورت دکان بن جائے گی کیونکہ ایلیزابیٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ دکان کے چھوٹے مٹے کام سجاوات اور سامان کو ٹھک اس ستھان پر رکھنا اتیازی خود ہی کر رہی تھی وہ کسی کو سہیوک کرنے کے لیے پیسے دینے کی اس کسی میں نہیں تھی اس کے پاس اوڈھاٹن تک ایک ہفتہ تھا اور وہ سب کام اپنے آپ ہی کر رہی تھی اس نے دکان میں رنگ لگانے سے لے کر کھر کی پرشیشے لگانے سے لے کر بھلیچے میں پودے لگانے اتیازی سبھی کام خود ہی کیا تھا پہلے وہ ایک راشن کی دکان تھی سب ٹھکھا کرنے میں ایلیزابیٹ کو ایک مہینے سے زیادہ لگتے تھا وہ پیٹر کی کوریئر کمپنی سے ہی سامان مندوا تھی پیٹر بھی نقمت ہر دن ہی آنے لگا وہ بھی اس کو سہیوک کرنے لگا اور بھاری چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنے لگا کئی بار پیٹر اس کو کچھ سجاؤ بھی جاتا تھا پیٹر نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے گھر بنانے کا کام کرتا تھا اس کی اس کو ان سب چیزوں کا انبھاؤ تھا وہ کوریئر کمپنی میں دیلیوری ڈرائیور تھا جب بھی وہ آتا تھا ایلیزابیت کو اچھا لگتا تھا ایک ہفتے سے کم سمیں میں ہی پیٹر اس کی طرف آ کر سکت ہو گیا ایلیزابیت کو بھی پیٹر کی مسکان بہت ہی اچھی لگنے لگتی ایک دن اس نے ایلیزابیت کو کہا کہ اس دن اس کو کوئی کام نہیں تھا اس نے پورا دن ایلیزابیت کی دکان پر ہی بھگیچے میں کام کر کے اور دکان کے ایڈر کو کچھ تختے پیادی لگانے میں ہی بٹایا ایلیزابیت اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی ایلیزابیت نے ایک بھبیو جاتن کا کارکرم بنایا تھا اس نے بہت سے لوگوں کو آمنتر کیا تھا کچھ ہی دن باتی تھی اس کو ابھی فرش پر ٹائزے لگی تھی اس نے ٹائزے لگائی پر وہ بہت ہی بری لگ لئی تھی اگلے دن جب پیٹر آیا تو اس نے ان ٹائزوں کو دیکھا اس دن پیٹر گلاب کے پھول اور گیندے کے پھولوں کے دپل آیا اس نے دیکھا کہ ایلیزابیت پریشان اس نے دیکھ لیا تھا کہ فرش پر لگی ہوئی ٹائزے بہت مری لگائی پر اس نے آلتنہ نہیں کی پیٹر نے اس کو کہا ہم کل صبح تک ایک ٹائزے لگائی اگر تم انمتی دوگی تو شام کو پیٹر اتنا کام سمبت کر کے دکان پر آیا اور اس نے پانچ گھنٹے میں وہ ٹائزے نکال کر پھر سے لگا گیا فرش بہت ہی سندر لگا گیا ٹھیک سمئے پر دکان کا گھاٹن ہو گیا اور بہت ہی سفر گا لوگوں نے دکان اور نرسری میں پھولوں کے پودھوں کو بہت پسند کیا پہلے دن ہی ایلیزابیت کی بیس ہجار دولار کی بگری ہو گئی اس نے تو امداجہ لگایا تھا کہ مہینے میں دس سے بیس ہجار کی بگری ہو گئی تو وہ سفل ہو جائے گی ایک دن میں بیس ہجار کی بگری تو بہت بڑی سفل تھا پہلے دن اس گھاٹن کے بعد شام کو پیٹر نے اس کے ساتھ مل کر سب کچھ پھر سے ملا دیا بٹ چکے پھولوں کو پیٹ کر کے اپنی گاڑی میں لوگوں کی گھر تک پہنچا دیا اور رات کو ایلیزابیت کے پاس آ گیا دونوں نے ایک ساتھ پاس کے ہی ایک ریسٹران کھانا کھایا ایلیزابیت نے کہا تھانکیو پیٹر وہ مسکرہ کر لے کسی چیز کے لیے وہ کسی نہیں پیٹر نے کہا تھانکی تو مجھے کہنا چاہیے کہ تم سے ملاقات ہوئی اور میں کچھ کر رہا تین ورشوں کے بعد پیٹر اور ایلیزابیت نئے شادیشنہ جوڑے کے روپ میں اپنے نئے گھر میں پرویش کرنے کے لیے گھر کے باہر کر لے ایلیزابیت نے کہا پیٹر تم میرے سبھی سپنوں کو ساکار کرتے جا رہے ہو اس نے ایلیزابیت کو اپنی باہوں میں بھٹ لیا اور اس کے کان میں کہا اب یہ ہم دونوں کے سپنے ہیں نئے گھر تو ہم نے کھڑی دیا اور اب اس کی مرمت کرنا رن کرنا نئی چیزیں لگانا سب میرا پاہ تم دکان سمالو اور میں کم سے کم تین مہینے تو اس گھر کو سندر بنانے میں لگائی دھو ایلیزابیت نے پیٹر کے ہوتو کو چھونکے ہو کہا پیٹر پیار کتنا آسان رہا ہمارے بھی ہے آسان ہوا چوتی تم جانتی ہو کہ ایک ایک قدم چلنا اونچی اڑان بھرنے سے بہتر ہے میں تم کو پتنی کے روپ میں پا کر ساتھویں آسپن پر ہوں مطروں اگر کوئی پروشا رسپری اپنے جیون کا فیصلہ اپنے آپ نہیں کرے اور کسی کا ازتکشیت نہ ہو تو سب کچھ آسان ہو ہی جاتا ہے زیادہ تر سمجھ سے آئیں باہری لوگوں کے کارن ہی ہوتی ہیں اگر پتی اور پتنی اکیلے ہو اور ان کو آدھے سینے والا کوئی نہ ہو تو وہ ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے ہیں بہت بہت نیز پتی اور پتنی�도 شروعہ ہوں پتنید